مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ ان کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے انہیں چادر باغ پڑھ سکتی ہے کوئی بنا نہیں بہت سارے دنیا میں ایسے قبیلے ہیں جو بانتے ہی چادر ہیں آپ نے افریقہ اور دو کو نہیں دیکھا انہیں جو پہنتی چادر ہیں بچائی وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں شلوار کیا ہوتی ہے یا مجامہ کیا ہوتا ہے یا ٹرازر کیا ہوتا ہے یعنی ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں بارہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے لیکن ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں اگر لڑکیاں آپ نے گئے بال گول کر کے اوپر باندھنے نماز پر نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عورتیں اپنے بال ایسے بنائیں گی جیسے اونٹنے کی کوہان ہوتی ہے میری امی کے گھر میں پیسے اور گولڈ کی چیزیں غیب ہو جاتی ہیں گھر میں سب نماز کے پابند ہیں سمجھ ہی نہیں آتا صرف گولڈ کی چیزیں ہی غیب ہوتی ہیں اور کیوں نہیں غیب ہوتی ہیں تو وہ ایک ہر آئے گا جس کو گولڈ کی عادت ہو یا پہننے کی ضرورت ہو اور کون چلائے گا کوئی جنشن نہیں گھر میں جنہ ہے اس کو تلاش کرنا اچھا جنہیں صرف گولڈ اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں اٹھاتا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ